السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرلی صدری ویسرلی امری وحلل اغدتم لسانی یفقہ قولی رب زدنی علمہ وعملہ رب یسر ولاتو اصر و تمم بالخیر یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک آج میں آپ کو قرآن پاک کی صورت صورت الروم کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی قرآن کی ترتیب کے حساب میں یہ تیسوے نمبر پر ہے یہ مکی صورت ہے یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی اس کی ساٹھ آیات ہیں روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام یعنی مرکزی شہر قسطنطنیہ تھا اور اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ ایک خبر دی گئی کہ ابھی تو روم مغلوب ہے لیکن انقریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائے گا اس مناظبت سے اس صورت کا نام صورت الروم رکھا گیا اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدت اور اس کی صفات اور نبی کریم رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانا اور آخرت میں آمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا اس صورت کی ابتدہ ایک غیبی خبر سے کی گئی کہ روم ایرانیوں سے مغلوب ہونے کہ چند سالوں میں اللہ کی مدد سے ایران اس پر غالب آ جائیں گے قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف پہ حرف پوری ہوئی رومی چند سالوں بعد ایران پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں روم نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی اور قرآن مجید کی یہ غیبی خبر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے کفار کے علم کی حد بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدت اور قدرت پر اس میں دلائل بیان کیے گئے مدنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا قیامت قائم ہونا نیک عمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا اور آخرت کا انکار کرنے والے کفار کی سزا کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں واضح بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اسلام پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی گئی یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے اور جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت سے ہٹ جائے گا رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں پر ستہ کرنا اور سوچ سے بچنا اور حلال طریقے سے مال میں اضافہ کرنا اور زکاة کے ذریعے سے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا کفار کے ایمان لانے پر اترازات کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو دین ہے یہ مصدق دین ہے یعنی یہ سچا دین ہے یہ سارے دینوں کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن مصدق ہے یہ تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جس نے اس دین کی تصدیق کر دی اس نے پچھلے تمام ادیان یعنی جتنے بھی پہلے دین اور کتابیں آئیں تھی انبیاء پر جو اتری تھی ان کی تصدیق کی لہٰذا وہ پورے دین کا گلدستہ لے کر دنیا میں بھی رہت پائے گا اور آخرت میں جنت کا وارث ہوگا اس کے بینیفٹس ہیں دشمنوں کی حوالے سے اس میں بڑی تاثیر ہے اگر کوئی ایسا ایار اور مرکار دشمن ہے ہر طرح آپ کو عیزہ دیتا ہے کسی بھی طرح پیچھا نہیں چھوڑتا اس کے لیے اس کا اکیس مرتبہ ختم کریں ایک ہی نشست میں بیٹ کر کریں تو زیادہ بیسٹ ہے سب مل کر پڑھ لیں اکیس لوگ ایک ایک مرتبہ اس دشمن کی نیت کر کے پڑھیں یا اللہ اس کی ایاری اور مکاری سے ہماری حفاظت کر اور اسے دفعہ دور کر اس میں یہ تاثیر ہے اس کے ختم میں وہ دشمن پیچھا چھوڑ دے گا یا اپنے ہی مسائل میں گھر جائے گا اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ موجودہ حالات جو ہیں اور آئندہ حالات میں دشمنوں کے کسی بھی وار سے محفوظ رہیں اس میں بھی کہ میں میرے آلو آیال اور میرے بچے اس کے لئے بھی روز آنا ایک مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی جتنے بھی دشمن ہے ان سے حفاظت کر تو اللہ ان کی حفاظت فرماتی ہے اگر کسی کو گھر کے اندر شیطانی چیزیں پریشان کرتی ہیں بعض دفعہ لوگوں کو گھر میں کوئی سایا نظر آتا ہے کسی کو آواز سنائی دیتی ہے یا گھر کے اندر عجیب و غلیب محول ہے ہر کوئی نماز اور روزے سے بھاگ رہا ہے دینی محول نہیں لگ رہا تو شیطانی تصرفات آ جاتے ہیں شیطان ایسا حربہ کرتا ہے کہ سب بے دین ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے سورے روم کی پہلی انتیس آیتیں یعنی شروع سے جو انتیس آیت تک تلاوت کر کے پانی پر دم کر کر گھر میں چھڑکیں اور سب بچوں کو پلائیں اور یہ ایک تالیس دن تک بلا ناغہ کر لیں تو جتنے شیطانی تصرفات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور بچے نیکیوں کی طرف آنے لگتی ہیں اگر میاں بی بی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو باوضو اس صورت کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال کر اس کا کیپ کو بند کر دیں اور گھر میں کہیں پر بھی رکھ دیں تو ظلم و زیادتی سے جو ظالم ہیں وہ باز آ جائے گا اور اللہ کے فضل سے دونوں میاں بی بی میں اتفاق اور محبت قائم ہو جائے گا اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے آمین واخر و دامان ان حمدللہ رب العالمین موسیقی دیں موسیقی دیں